ہاں تو وائی سین کو جی ہوئے کہ فائنلی پاکستان کرکٹ ٹیم ٹیسٹ میچ جیت گئی ہے اور تین سال چار مہینے گیارہ دن یہ ایک بہت بڑا وقفہ تھا طویل وقفہ تھا جس کے بعد پاکستان ہوم کنڈیشنز میں ہوم گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے بہت زبردست قسم کی پرفارمنس دیئے اور انیکسپیکٹڈ تھا ایز آلویس کیونکہ مطلب جیسے ناصر حسین کہتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ون منٹ ڈاؤن نیکس منٹ ڈاب تو بھائی یہ سلوگن جو ہے یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پر اور وہی ہوا پاکستان ٹیم میں ایک ڈراسٹک چینج آئی اور بڑا بولڈ ڈیسیجن لیے گئے سیلیکشن کمیٹی چینج ہوئی انہوں نے بولڈ ڈیسیجن لیے پچ سے ریلیٹڈ سکوارڈ سے ریلیٹڈ بابر آزم کو فری کیا انہوں نے ریلیس کیا شاہین شاہ کو نسیم شاہ کو ریلیس کیا سرفراس کو ریلیس کیا چار پلیئرز کی جگہ جو ہے انہوں نے چار پلیئرز کا ایڈیشن کیا جو کہ جینون پلیئرز سلیکٹ کیے فور ڈے کرکٹ کیے فائف ڈے کرکٹ کیے کامران غلام نومان علی ساجد خان اور ایک ایڈیشنل جونئر بندہ انہوں نے سلیک کیا مہران ممتاز چار بندوں کو سلیک کیا اور جن چار بندوں کو ریلیس کیا ان کی جگہ اور دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یار اتنا کچھ سمجھایا ہے لیکن نہیں سمجھ میں آئی اب جا کے دیر آئے درستہ ہے فائنلی گوڈ ٹنگ گوز دیڈ کہ بہت بڑا ڈیسیجن تھا جو پچ سے ریلیٹڈ تھا اور کیا کہتے ہیں زرائے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن تھا وہ سیلیکشن کمیٹی میں نئے جو آئے تھے آکیب جاوید کا ڈیسیجن تھا آکیب جاوید نے یہی کہا تھا کہ بھائی پڑا کانفیڈلیوز بندے نے کہا کہ بھائی اس پچ کو واپس اسی کو کنٹینیو کرو سیکنڈ ٹیس میں کیونکہ ہوم ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہو اسی پچ پہ کھیلنا کھیلا انہوں نے اور اسی پچ پہ کھیلا ڈرائیک وکیڈ رکھی اور گراس ہٹائی بلکل کریکس ہلکے ہلکے رکھے سپن ٹریک بنایا ساتھ میں آکیب جاوید کی دائیت پہ تین سپنرز کھلایا تین جنون سپنرز کھلایا زائد محمود کو کھلایا نومان علی کو کھلایا ساجد خان کو کھلایا تینوں ڈیفرنٹ سپنر تھے ایک آف سپنر تھا ایک لیفٹ آم سپنر تھا اور ایک جنون لیک سپنر تھا اور ساتھ میں ایک فاس بولر کھلایا جو کہ آل راؤنڈر تھا آمیر جمال تو بظاہر جو ہے وہ ایک لگ رہا تھا شروع میں کہ یار یہ کیا چوس مارینوں نے کہ واپس سے یہ کوئی چول مارین لوگوں نے لیکن لیکن بھائی لیکن کیا زبردست بیٹنگ کی کامرہ غلام نے ڈیبیو ڈریم ڈیبیو تھا اس بندے کا اس بندے نے اتنی محنت کی بچارے نے چار سے پانچ سال کنٹینیو کنٹینیو اس نے پہومنس دیا ڈومیسٹک ریکٹ میں فائنلی وہ ٹیم 11 میں آئے اور آتے ہی اپورچنٹی کو گراب کیا ہنڈرڈ کی ڈیبیو پہ دوسری طرف باولنگ پہ ساجد خان نے اپنا کمبیک کیا لاسٹ آسٹریلیا میں سیریز ہوئی تھی اس میں کھیلے تھے یہ نومان علی نے کمبیک کیا اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ان دونوں سپنرز پہ کہ ان کو کھلایا اور انہوں نے پرفارمنس دی بھائی پورے بیس بکٹ ہوتی ہے نا ہر اننگ میں دس بکٹ ہوتی ہے انگلینڈ کی بیس بکٹ سپنر نے نکالی اور ان دونوں سپنرز نے ہی نکالی نومان علی نے اور ساجد خان نے تو وہ اندازہ لگائیں کہ کیا ڈریکشن پہ چل رہے تھے بھائی بول بول کے تک گئی ہے ہمارا جو رائٹ فرم ڈا اپک گلوٹس ہم جو کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے بھائی کہ سپنرز کو کھلاو جین ون سپنر جو فور ڈے کرکٹ کے پلیئرز ہیں ان کو کھلاو کہ آپ نے پی ایس ایل کی بیس پہ ٹی ٹوینٹی پلیئرز کو کھلانا شروع کر دیا تھا زبردستی آپ نسیم شاہ شاہین شاہ کو کھلا رہے تھے ان کو فرنڈلی پچز دی ان کو سپنر فرنڈلی پچز دی انہوں نے آپ کو ڈیلیور کر کے دیا آپ دیکھیں کیا زبردست ڈومیننسی نظر آ رہی تھی بالنگ میں پاکستان کی نومان علی پیور میرٹ ساجد خان پیور میرٹ یہ دونوں ڈومیسٹک سٹرکچر میں پرفارمنس دے کے اوپر آئے ہیں ہیٹس آف ٹو محمد وسیم جو کہ اپنے ٹائم پہ جب وہ سیلیکٹر تھا وہ ان لوگوں کو لے کے آیا تھا نومان علی کو لے کے آیا تھا ساجد خان کو لے کے آیا تھا کامدان غلام کو بھی لے کے آیا تھا لیکن ان کو چانس نہیں مل رہے تھے اب میں اس ڈیپ ریالیٹی میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کیوں نہیں کھلا رہے تھے بابر آزم کا مسئلہ تھا اور کسی اور کے مسئلے تھے وہ چھوڑ دو بھاڑ میں جائی وہ چیز گوڑ تینگ اس ڈیٹ پاکستان میل جیتا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھو آپ نے چینجز کی ریزلٹ آپ کے سامنے پوری دنیا میں ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹر لیا جاتا ہے یہاں سالہ پاکستان میں وہ زبردستی وہ پھٹا وکٹ بنا رہے تھے فاز بولور کی انتڑیاں سرڑے تھیں کہ وہ جان ماری جا رہے تھے وہ مزے سے کھیلی جا رہے تھے اب آپ دیکھو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بارال بڑا مزہ آیا میچ دیکھ کے انٹرسٹنگ میچس تھے اچھی چیز نظر آئی گورے جو ہے نا سالے منٹلی اتنے ٹف ہیں وہ بین سٹوک کو دیکھو آخری وقت تک جان مار رہا تھا وہ بندہ ریورس ہوئی سلوکس ہوئی پتہ نہیں کیا کا کھیل رہا تھا لیکن اس بندے نے ایفرٹس کی آخر تک ان کی بھی مطلب ایک باڈی لینگویج انٹینڈ دیکھو تو مزہ آیا کرکٹ دیکھنے کو ناصر حسین اس بندے کو سلام ہے وہ اتنا پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ ایک ملو فیور میں کھڑا ہوتا ہے ہر دفعہ بار بار اس کا بول بول کے تھک گیا بھائی ابھی بھی وہ بول رہا تھا یہ جو آپ کا سکوارڈ ہے اسی پہ قائم رہو یہ جو آپ کے بولرز ہیں سپنرز اسی پہ قائم رہو کچھ بک کے لیے آپ کا کیپٹن ہے اسی پہ قائم رہو سٹک ٹو یور کیپٹنشپ سٹک ٹو یور کوچنگ سٹاف ٹھیک ہے آپ کی جو سیلیکشن ٹیم ہے اسی پہ قائم رہے کچھ بک کے لیے ان کو ٹائم دے یہی آپ کو پرفارمنس دے گی لیکن سالہ یہاں مسئلہ یہی آتا ہے وہ بندہ بچارہ بول بول کے پاگل ہو جائے گا یہاں مسئلہ یہی آتا ہے کہ سالہ چلنے نہیں دیتا کوئی لانگ ٹرم کے لیے تو بھائی اسی انہی لوگوں کو چلنے دو اسی سکوارڈ کو کنٹینیو کرو یہی ریزلڈ نکال کے دیں گے جیسے ابھی نکال کے دیا ہے ای نو ایٹس ٹو ارلی تو ڈسکس بٹ یہی لوگ ہیں جو آپ کو ریزلڈ نکال کے دیں گے تو لیٹس سی تھرڈ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے راول پنڈی میں ٹیسٹ ہے وہ اور وہاں عمومن بیٹنگ ٹریک ہوتا ہے دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں وہاں پہ بہت مشکل ہے وہاں ڈرائے وکٹ ملے سپن ٹریک ملے لیکن بنا سکتے ہیں بنانا چاہے تو کیونکہ کنڈیشن وار دو کسم کے ہوتی ہے تو بلکل فریک ٹریک ملے گا یا تو پھر گراس سونگ کنڈیشن ملے گی فاز بولر کو ٹھیک ہے نا پچھ پہ گراس ملے گی تو لیٹس سو فور دہ ویٹس پاکستان کو اسی کومبینیشن کا جانا چاہیے اسی طرح کوشش کرنے گا ابھی ٹائم ہے چوبیس تاریک کو میچ ہے چوبیس سے پچیس تاریک کو میچ ہے ابھی ٹائم ہے پچھ بنا لو سپنرز کی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ